کچھ دنوں قبل ایک پوشٹ دیکھنے کو ملا اسے دیکھ کر ایک اتمنان سا محسوس ہوا ہم لوگ بچپن میں واقعات بزرگوں کے واقعات پڑھا کرتے تھے اس کے ساتھ جیسے خصوصاً امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ امام صاحب جو ہے چالیس سال تک عیسیٰ کی نماز جس وضو سے پڑھتے تھے اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رات بھر جاگتے تھے سوتے نہیں تھے سونا ہے تو سو جائیں گے تو وضو ٹوٹ جاتا تو سوتے نہیں تھے اسی لئے رات بھر عبادت کیا کرتے تھے سوئیں گے کیسے تو ایک عام سا سوال نوجوانوں کے ذہن میں آج کا جو ماحول ہے معاشرہ ہے ایسے موقعے پہ یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو سب بڑی مطلب بات کو بڑا چڑھا کے لکھ دیا گیا ہے بات کو زیادہ توویل کر کے لکھ دیا گیا ہے اس طرح تو ناممکن ہے کہ آدمی رات بھر جاگ کر عبادت کرے ایسا تو کبھی ہو نہیں سکتا یہ تو بس ایک کہاوت ہے یا پھر اس واقعے کی کوئی بنیاد نہیں ہوگی یہ واقعہ جو امام صاحب کا واقعہ ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا یہ خصوصاً یہ واقعہ ہے ورنہ جتنے بھی واقعات ہیں رات بھر عبادت کرنے کے جو اولیاء اللہ کے اللہ کے نیک بندوں کے واقعات ہیں وہ سب یہی ذہن میں ایک تشویز پیدا کر دیتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے لیکن جب میں نے اس پوشٹ کو پڑھا تو پہلے سے تو یقین تھا لیکن اس یقین پہ یقین ہو گیا پھر سے وہ آپ کے سامنے باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں اس پوشٹ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آج کے دور میں نوجوان موبائل چلانے پہ خاص کر کے موبائلوں میں گانے فلمیں دیکھنے پہ یا آج جو چل رہا ہے آج کل ماحول ہے گیم کھیلنا پب جی اور فری فائر اور بھی عجیب و غریب نام سب ہیں جو گیم کھیلتے ہیں تو اس طرح کے جو گیمز ہوتے ہیں اس پہ پوری رات گزار دیتے ہیں پوری رات گیم گھر کے باہر بیٹھ کے گھر پہ بیٹھ کے پوری رات ایک جگہ بیٹھ کے اسی موبائل پہ پوری رات گزار دیتے ہیں رات بھر گیم کھیلنے پہ گزار دیتے ہیں اور جب اس پوشٹ میں لکھا گیا تھا جب ان لوگوں کو دیکھا گیا کہ یہ تو رات بھر گیم کھیلنے پہ گزار دیتے ہیں تو اب یقین ہو گیا کہ یہ گیم کھیلنے پہ اس لیے گزار دیتے ہیں کیونکہ ان کو اس کام پہ دلچسپی ہے اس کام سے لگاؤ ہے اس کام کو وہ پسند کرتے ہیں گیم کھیلنے کو اسی وجہ سے جو ہے پوری رات بھر جو ہے گیم کھلنے پہ گزار دیتے ہیں انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے انہیں کوئی دکت نہیں ہوتی ہے ان کو کوئی بریشانی نہیں ہوتی ہے رات بھر جاگنے کے بعد بھی کوئی دکت نہیں کوئی بیماری نہیں کیونکہ اس کام سے ان کو لگاؤ ہو چکا ہے ان کی عادت سے بن گئی ہے بس یہی باتیں بیان کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں ہمارے بزرگان دین جو رات بھر عبادت کیا کرتے تھے یہ بھی کوئی محال نہیں ہے یہ بھی کوئی جو ہے چوکننے والی ایک عجیب و غریب بات نہیں ہے کیونکہ ہمارے بزرگان دین کو اللہ سے لگاؤ تھا نماز سے محبت تھی اللہ کے عبادت پسند تھی اسی لئے ہمارے بزرگ بھی اس کام کو عبادت کو رات بھر کر لیا کرتے تھے انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی کیونکہ عبادت کرنے میں ان کو شوق تھا یہی باتیں جب ہم آج نوجوانوں میں دیکھتی ہیں تو آج اس جواب سے کیونکہ اس خلجان سے یہ جو سوال تھا یہ جو تشویس تھی نوجوانوں کے ذہر میں جو ایک طریقے کا ان واقعات کو لے کر ایک تشویس سامنے پیش آتا تھا جس کو لے کر نوجوان ہمیشہ کچھ آگے پیچھے اس پہ بھروسہ کرنے ان واقعات پہ یقین کرنے پہ کتراتے تھے جب یہ باتیں سمجھیں گے سنیں گے آج کے نوجوانوں کو دیکھیں گے تو غور کریں گے تو یقین ہو جائے گا کہ نہیں ہمارے اللہ کے ولیوں کے ہمارے نیک بزرگان دین کے امام عاظم ابو حنیفہ کے چالیس سال تک رات بھر عبادت کرنے کے واقعات غلط نہیں ہو سکتے یقیناً ہنڈرٹ پرسنٹ سو پرسنٹ صحیح ہیں درست ہیں تو اسی لیے آج یہ باتیں بڑی اہم باتیں تھیں لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے اللہ کی جو ولی تھے وہ بھی کس طرح عبادت کیا کرتے تھے اور ان کا اس طرح جو واقعات کی کتابوں میں آنا غلط نہیں ہو سکتا اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں